بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو دن پہلے میں نے ایک ویلوگ کیا تھا جو بسیکلی ان صحافیوں کے بارے میں تھا جنہوں نے مصمیت جو کچھ پنہ سولہ صحافی تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے جس وقت وہ پرائم ایسٹر تھے اور جو دھنوں کا دوزار چودہ کی بات ہے جس وقت پی ٹی آئی نے دھنہ دیا ہوا تھا تو اس وقت جو جن سے ان کے ملاقات ہوئی تو اس کے کنسیکنس میں ایک ٹیلویئن پروگرام میں جو الزام لگایا کہ صحافیوں نے جو صحافی پرائم ایسٹر کو ملے کے جنہوں کو پیسے دیئے گئے اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مران حان صاحب نے بھی کنٹینر کے اوپر چڑھ کے اس کے متعلق بات کی تو وہ تفصیلات ہے رہنی آؤ وہ اس وی لاغ میں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو اس کے کنسیکنس میں کچھ رسپونس ملا اور ایک انٹرسنگ رسپونس یہ تھا ایک صحافیوں نے تو دو دو پلوٹ نواز شریف اور زرداری صاحب کے دور میں دیئے تھے کیا صحافیہ اسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ ان کو سرکاری پلوٹ دیے جائیں صحافی اور پولیس والوں میں کوئی فرق نہیں دونوں کرپٹ ہیں یہ ایک صحافی نے رسپونس دیا جو کہ اس حد تک تو میں اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ان نے دو دو پلوٹ کی بات کی کہ صحافی دیفنیٹلی لیتے ہیں اور جو کہ ایک ایسی پالیسی ہے جس سے مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے اور جس کے اوپر میں جب بولا جب میں نے اس کے متعلق لکھا تو مجھے ایون اپنی جنرلسٹ کمیونٹی سے بہت سویر قسم کا ریاکشن ملا اور مجھے بہت شدید قسم کی انہوں نے بلکہ میرے اوپر بڑے گھڑیا قسم کے جھوٹے ارزامات بھی لگائے تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہے انی او میں ڈسکشن کروں گا تو بیسیکلی یہ پلوٹوں کی جتنی بھی سیاست ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ایک کلپ بھی سناوں گا جو کہ اس وقت کی جو ڈی جنگ ڈی جی ہاؤزنگ فاؤنڈیشن تھے یہ پاہستان پریس پارٹی کا ٹنیور تھا شاید اس زمانے میں شیر افزل ان کا نام تھا یہ ڈی جی ہاؤزنگ فاؤنڈیشن تھے انہوں نے متی اللہ جان کو ایک انٹرویو دیا تھا چند سال پہلے تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس میں ان کا صحافیوں کے بارے میں کیا یو تھا کہ صحافی کس طرح سے انفلنس کرتے ہیں سرکاری گھر لینے کے لیے پھر سرکاری پروٹس لینے کے لیے کس طرح انفلنس کرتے ہیں تو پھر اس میں انہوں نے میرا بھی ذکر کیا تو جس لحاظ سے ذکر کیا وہ بھی آپ سن لیجئے گا تو ابھی جس چیز کو ایمفیسس دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بالکل یہ جو یہ جو کوئیسٹن آیا یہ جو میری لاسٹ بی لاغ کے اوپر جو مجھے ریسپونس آیا جو اپنینٹلی ایک صاف ریسپونس ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جنرلسٹ کمیونٹی جو ہے یہ اپنے انفلنس کے وجہ سے انہوں نے جس طرح سے فوج میں جنرلز خاص طور کے اوپر پر اسی طرح سیول بروکسی میں فیڈرل سیکٹریز خاص طور کے اوپر اسی طرح سے سپریئر جوڈیشری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججز خاص طور کے اوپر یعنی یہ وہ انفلنشل گروپس ہیں جن کے لیے اسٹیٹ کے ریسورسز کو ان کو آفر کیا جاتا ہے بکاوز آف دیر انفلنس اور اسی لحاظ سے دو دو پلوٹ دیے جاتے ہیں جنرلوں کو تو کمرشل پوٹس بھی دی جاتے ہیں ای گری کلچر بھی دی جاتے ہیں ان کے لیے دیے جاتے ہیں اسی طرح سے دو دو پلوٹ اس میں اسلامباد میں ملتے ہیں سپریم کورٹ کی ججز کو دو دو پلوٹ اسلامباد میں ملتے ہیں اور انفرچنیٹلی جنرلسٹ جو ہیں ان کو بھی جو بول Cerf Hybrid ہوں ہو سکتا ہے ہنے سے کچھ لوگوں نے انکار کیا ہو تو ان کو بھی ظاہر ہے اس کے سن کے اسلامباد میں ان کو ایک اسلامباد میں ملتا ہے پلوٹ ایک بندی میں دیا گیا تو اس طرح سے ظاہر ہے ایک وہ چیز ہے کہ جو کہ چونکہ یہ وہ انفرینشل گروپس ہیں جو کہ رولرز کو انفرینس کر لیتے ہیں جو پارلیمنٹ کو انفرینس کر لیتے ہیں پالیسی میکرز کو انفرینس کر لیتے ہیں تو سٹیٹ کے ریسورسز اس طرح سے جو بندر بانٹ ہے میں ویسے ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا بیک گراؤن بتا کے پھر آپ کو ویڈیو سناؤں گا تو وہ ویڈیو آپ کو کافی چیزیں کلیر کرے گی کہ میں بسیکلی انیشلی میں بلکل اس کے حق میں تھا کہ ایس پر پالسی اگر آپ کو کوئی پلوٹ ملتا ہے بھینگا جرلس تو آپ لے لیں اور میں دوسروں کے اوپر بسے میں نہیں دوسرے ہر ایک کا یہ اپنا اخلاقی جواز ہے ہر ایک کا اپنا یہ فیصلہ ہے لیکن میں بلکل اس کے حق میں رہا ماضی کی بات میں کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے جیسے پنڈی کی بات کی پنڈی میں جو ایک ہاؤزنگ سکیم صافیوں کے لیے جو لانچ کی گئی اس کے لیے بھی میں نے اپلائے کیا اسلامباد میں بھی میں نے ایک پلوٹ کے لیے اپلائے کیا اور یہ ہے کہ جب میں نے اپلائے کیا تو اسی دوران یہ ٹو تھاؤزن میرے ہے تری پور فائی سکس کی بات ہوگی یعنی اس دوران میں بہت لکھا کرتا تھا کہ دی دیکھیں دو دو پلوٹ دیے جا رہے ہیں جنرلوں کو تو بہت کچھ دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ججز کو دو دو پلوٹ دیے جا رہے ہیں اسلامباد میں اسی طریقے سے سیکٹیوں کو دیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر میں کافی لکھتا تھا تو اس دوران مجھے خیال آیا کہ اگر وہ لوگ ان کے متعلق میں لکھتا ہوں تو میں بھی تو انہی میں ہوں کہ جو اس چکر میں ہوں یا اس پالیسی کے تحت حالانکہ وہ بھی پالیسی ہے ان کی بھی پالیسی ہے ایک پالیسی بنا دی گئی اب بنی کیسے اس کے اوپر ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے تو ہمارے بھی تو ایسے ہی ہے کہ ایک پالیسی بنی اور میں بھی تو دو دو پلوٹ کے لیے پلائے کر دیا میں نے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ان پلوٹوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا تو میں نے ظاہر ایک اندر آپ کے ہوتا ہے کہ مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ نہیں یہ کوئی صحیح بات شاید نہیں ہے لیکن وہ بات میری زبان پہ نہیں آ رہی تھی اس دوران ایک مجھے یاد ہے کہ گجہات ٹائمز شاید کوئی ایک میگزین تھا وہاں کے ایک صحافیہ آئے مجھے اسلامباد میں انہوں نے آ کے مجھے انٹریو کیا کسی اور مستے کے اوپر مجھے انٹریو کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے ایک سوال کیا کہ کبھی آپ نے پلوٹ لیا تو میں نے ان کو کہا کہ یعنی یہ فور فرس ٹائم کہ میری زبان سے وہ بات نہیں کر رہی تھی کہ آئیم ان دی پروسس او گیٹنگ ون بگال اس جو پنڈی کا پلوٹ تھا اس کا مجھے انہوں نے کوئی لیٹر بیٹر ایشو کر دیا تھا اور فائنل لیٹر نہیں لیکن لیٹر ایشو کر دیا تھا تو جو اسلامباد کا پلوٹ تھا اس کے لیے پروسس سے بھی ہونا تھا جو بھی ان کی پالیسی تھی اس کے مطابق جب بھی مجھے ملنا تھا تو اس دوران جب میں نے ان کو کہا کہ جی پھر اس نے صحافی نے مجھے کہا کہ اچھا تو کیا صحافیوں کو پلوٹ لینا چاہیے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں میرا نہیں خیال کے صحافیوں کو پلوٹ لینا چاہیے تو اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا اس انٹریو کے وقت کہ میں اب یہ پلوٹ نہیں ہوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میرے اوپر یہ میری کوئی اس میں بڑھائی کی بات نہیں تھی میرے اس میں کمال کی کوئی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی یہ بات میرے زبان سے نکلی اور پھر اس کے کنسیکونس میں میں نے فیڈل گورنمنٹ کو بھی پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا فیڈل گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ جی میرے جو میں نے جو ایڈوانس میں جو پیسہ دیا تھا مجھے وہ واپس کر دیں میں نے پھر جو لیٹر لکھا فیڈل گارمنٹ کو بھی پسٹویس پارٹی کی گارمنٹ تھی اور پھر جو جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی گارمنٹ تھی تو میرا یہ تھا کہ یہی میں نے بات لکھی کہ میں زادی طور کے اوپر اس پالیسی کے خلاف ہوں کہ یہ سٹیٹ کے جو ریسورسز ہیں ان کو ان کا سب سے پہلا حق ان کا ہے جو جو ڈس آڈوانٹیج لوگ ہیں جن کے پاس جو جن کے پاس گھر نہیں ہیں جو غریب لوگ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں اور یہ جو پالیسی آپ نے بنائی ہے یہ انفرینشل کرپس کے لیے آپ نے پالیسی بنائی ہے جس کا میں جس سے میرا شریف اختلاف ہے تو اس کے اوپر میں نے دونوں کو لکھ کے تو میرے جو پیسے ان کے پاس جمع تھے وہ میں نے اپنے واپس کر کے تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر پر وہ میں نے پلوٹس واپس کر دیئے اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ویڈیو ضرور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو میں ڈی جی آوزنگ فانڈیشن کی یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ جی صحافیوں کے بارے میں اور وہ کیا کہتے ہیں بگوز یہ وہ ڈی جی آوزنگ فانڈیشن کا کرٹیکل رول ہوتا ہے صحافیوں کو پلوٹس دینے میں کہ جی کس کی جگہ اسلام بات کی جب میں بات کرتا ہوں اچھا تو جب میں نے اس دوران یہ پلوٹس واپس کر دی تو میں نے کولم بھی لکھا تو اس کے اوپر بڑا سویر ریکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرید قسم کا ریکشن میرے اخلاف آیا مجھے ایک صحافیوں کی طرف سے کچھ ان کے جو رہنما ہیں خاص طور پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو کرپٹ ترین آدمی ہے پتہ نہیں ایک جھوٹے ہر قسم کا انہوں نے اعظام لگایا میرے اوپر اور پھر یہ کہ جی یہ بھی مجھے کہا کہ جی یہ تو ایک 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 جو اس وقت میرے حال ہے جو شاید اس وقت پریزیڈنٹ تھے راورپنڈی اسلامباد یونین جنرلسٹ کے انہوں نے دکھا کہ جی انسار باسی تو پتہ نہیں کہ جی کسی زمانے میں شاید سائیکل پر ہوتا تھا ہے اس طرح کی بات اور پھر یہ کہ اس کا والد اللہ تعالیٰ ہم کے جنت میں جگہ دے کہ وہ تو ایک مزدور تھے اور اس طرح کی بات بات تو میں کہتا ہوں کہ والد جو پی ہوں ہر ایک کے لیے قابل فقر ہیں لیکن جو فیٹس تو بیان کر رہے تھے یہ بلکل جھوٹ تھا میں نے جب جنرلزم سٹارٹ کی تو میرے پاس from day one جنرلزم جوائن کرنے سے پہلے اللہ کے کرم سے میرے رب کے کرم سے اور میرے اپنے فیملی بیکراؤن کے ویسے الحمدللہ میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور میرے والد صاحب ایٹی ون میں فوت ہو کے تھے when i was almost fifteen years of age تو ان کے ما شاء اللہ ہمارا بزنس ہماری پروپرٹیز اس طرح سے تھی تو میں اپنے لیے نہیں مناسب سمجھا تھا کہ میں اس اس قسم کے پلوٹ ہوں جبکہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا میں مطلب ہے کہ میں محتاج کی اس قسم کی نہیں تھی تو یہ چیز ظاہر ہے اس کے اوپر مجھے سویر ریاکشن آیا جنرلزم کمیونٹی سے اور یہ جو ابھی میں آپ کو انٹریو سنے جا رہا ہوں اس کی بھی آپ کو اس کا ایک یہ بھی پتہ کر جائے گا کہ لوگ کیوں نہیں بولتے کہ جی کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ صحابیوں کے اگینسٹ یعنی اگر کسی نے پروٹ لیا ہے اگر کسی اس قسم کی تو انفرمیشن آپ پبلک کیوں نہیں کرتے اور اگر غلط طریقہ ہے تو اس کو ریورس کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ بھی آپ کو اس انٹریو میں سمجھا جائے گی جو کہ مطلب اللہ جان صاحب نے دو تین منٹ کا میرا حیلہ اس کا کلپ ہوگا آپ ضرور اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں تو وہ آپ ضرور سن لی جائے گا تو اچھا اس میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروٹ کی اچھا تحقیقات بھی ہوئیں کہ کن لوگوں نے غلط طریقے سے پروٹ دیا خاص ہوئے پہ جو لارچ پاکستان پیرس پارٹی کی کامنٹ تھی تو اس میں اصل مریر صاحب جو جن کی جنہوں نے دو تین سال پہلے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی انہوں نے سیو سائٹ کمٹ کر دیا تھا نیب کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا تو وہ سی ڈی اے میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک انکوائری کی تھی اور اس کے انکوائری میں انہوں نے سیٹ آف پیپل کا نام لکھا تھا کہ جنہوں نے غلط طریقے سے پروٹ لیے تھے لیکن ظاہر ہے اس قسم کی تحقیقات کا کچھ نہیں ہوتا اس قسم کی انکوائری کا آٹکم کچھ بھی نہیں نکل سکتا اس کی کیا وجہات ہیں وہ یہ آپ سن لیجئے یہ جو میں جس انٹریو کا میں حوالہ دے رہا ہوں چھوٹا سا انٹریو ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آسٹ پارٹ ہے اس کا اور یہ جو خاص طور پر یہ جو شیر افضل صاحب فرما رہے ہیں یہ آپ کو انڈرسنگ لگے گا تو اس کے ساتھ میں رہ دیجئے ازاک اللہ السلام علیہ وسلم میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھیں وہ آپ کو منسٹر سے لڑاتے ہیں اچھا آپ کو سیکسری سے لڑاتے ہیں ایک میں مثال دوں گا میں گیا کئی اسپین گیا تھا میں بیرون ملک کسی سرکاری ایک کورس پہ جب وہ واپس آئے تو ایک صحافی کو سرکاری گرے لات ہو گیا تھا اچھا تو وہ جو صحافی کو سرکاری گرے لات ہو جائے صحافی کو سرکاری گر ہے ہاں تو وہ پیپل پارٹی کا دور تھا اب یہ لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ نام کیا صحافی کا نام بتا دیں کیا ہوا تھا کون ہے نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی وہ وقت گزر گیا اچھا ہم کسی میرا پوچھنا فرض ہے دیکھیں کہ آپ بتائیں کل کے بات کریں کیونکہ آج کل تو کچھ بھی چھواؤں نہیں ہے لوگ گوگل کریں ان لوگوں کو نام مل جائیں گی اچھا کیا کون سا گھر لیا گھر ملا یہاں جی سیکس میں تو میں یہاں نہیں تھا میں جب واپس آیا تو میرے جو یہ اپنا میرے جو جائنٹ سٹیٹ آفیسر تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آہ منسٹر صاحب نے جو ہیں فلان کو یہ گھر دے دیا ہے تو آئی واس سرپرائز واس شاکٹ اور میں نے پھر اس گھر کو کینسل کیا جب میں نے کینسل کیا بلیو می کہ وہ آہ یعنی دمکیوں اور گالم گلوچ سے لے کر یعنی ہر یعنی پریزیڈنٹ آوس میں ایک شخص ہوا کرتے تھے جو بہت زیادہ دفیل پریزیڈنٹ کا نام تو خوفیہ نہیں ہے زرداری صاحب کا دور آہ زرداری صاحب تھے تو ایک ڈاکٹر ناسی محسین صاحب تھے ہر چیز میں اس کا فون کرنا وہ اپنا کوئی شاید حقی سمجھا کرتے تھے اچھا اس میں بھی اس سے بھی تلخی ہوئی چونکہ اس وقت تو بارال یہ میں نے دیکھا ہے اور وہ صافی صاحب جو ہیں ڈیڑھ سال تک اس آوس کو اکوپائی کی رکھا انہوں نے اچھا یعنی آہ وہ مسئلہ جو ہیں بعد میں اخواروں کی بھی زینت بنا اور میڈیا پہ بھی ٹی وی پر پروگرام میں بھی آیا بہت سارے صافی حضرات جو ہیں وہ ہم سے پہلے ہمارے دفتر میں آئے ہوتے تھے اور ہمارے جانے کے بعد ہی نکلا کرتے تھے اچھا تو یہ یہ آپ ساروں کو بدنام کر رہے ہیں نہیں ساروں کو پھر آپ نام لیں جو اگر کوئی ایسا ہے تو یہ سب کو تو بدنام نہ کر رہے ہیں وہ ایکسپشنز بتائیں آپ یہ بتائیں کہ ایکسپشنز بتائیں اچھا تو بہرحال اللہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی ایسے ہیں مجھے تو دیکھیں ایک صافی کا نام ہے اس لیے لوں گا کہ اس کا پلائٹ کا پلائٹ کا جو رائٹ تھا وہ میں چہور تھا وہ چاہتا تو کو پلائٹ پلائٹ لے سکتا تھا اچھا انسار عباسی اس کا نام ہے اچھا اور اس نے مجھے کہا مجھے پلائٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جو ایکسپشن ہے ٹھیک ہے جو جو جس کی میں آج بھی آہ مجھے یاد ہیں اس کے کہ اس نے کہا کہ مجھے پلائٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے باقی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پلائٹ نہیں چاہیے